اس طریقے سے اب سے کچھ دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ حیدر آباد کے اندر ڈاکٹر پرینکا ریڈی کو بلاتکاریوں نے ان کے ساتھ میں بلاتکار کیا اور درندگی کی حد یہاں تک پار کر دی کہ ان کو جو ہے جلا دیا گیا جلا کر مار دیا گیا تو اب حیدر آباد پولیس نے ایکشن لیتے ہوئے ایسے بلاتکاریوں کو ایسے درندوں کو انکاؤنٹر کر کے مار دیا گیا تو ہم حیدر آباد پولیس کو اس بات کی مبارک بات پیش کرتے ہیں یہ قدم ان کو اب سے پہلے اٹھانا چاہیے تھا لیکن اب اٹھایا ہے بہت اچھا قدم ہے اس سے جو ہے جو بلاتکاری ہیں جو بلاتکاری ہیں جو بلاتکاری ہیں جن کی ذہنیت بہت زیادہ خراب ہے ان لوگوں پر اثر پڑے گا اور وہ اس بات کو کرتے میں سو مرتبہ سوچیں گے آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اس کے اندر اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو چورا ہے پر کھڑا کر تو اس کو فاسی کی سزا دی جاتی ہے اسی طریقے سے اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کے جو ہے سر کو کلم کر دیا جاتا ہے تو اسلامی ممالک کے اندر کوئی بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آتا کہ کسی کے ساتھ میں بلاتکار کر دیا گیا یا کسی کو قتل کر دیا گیا وہ اسی کی وجہ ہے تو اب جو یہ قدم اٹھایا ہے بہت اچھا قدم ہے اور ساتھ ساتھ میں ہم یہ بھی مان کرتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں کے اندر بھی بلاتکاریوں کو سزا نہیں ملی درندوں کو سزا نہیں ملی تو وہاں بھی درندوں کو بلاتکاریوں کو یہی سزا ملنی چاہیے جو حیدر آباد کے پولیس نے کام کیا ہے انہوں میں بھی یہی سزا ملنی چاہیے تاکہ درندوں کو کچھ سبق حاصل ہو اور اس طریقے کا کام کرتے وہ سو مرتبہ سوچیں گے